اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو یونیورسٹی آف لیٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور کے ایڈمیشن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اور اس کی آن لائن کا اپلائی کا طریقہ کار فولی اس میں گائیڈ کیا جائے گا کس طرح سے اپنی آن لائن اپلائی جو آپ کو کر سکتے ہیں اس کے اندر ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ایڈمیشن جو ہیں وہ اپن ہو چکے ہیں اس کے چار کیمپسز ہیں لاہور کیمپس، راوی کیمپس، جہنگ کیمپس، ناروال کیمپس اور ہر کیمپس کے اندر ڈی بی ایم کے ایڈمیشن اوپن ہے بی ایس اپلائیڈ میکرو گیالوجی، بی ایس لیوارٹی، بائیو ٹیکنالوجی، بائیو ٹیمیسٹی، فورسنٹ، نیوٹریشن، وزارہ فارم دی تی اور اسی طرح سے ہر سبجیکٹ کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نیچٹ بات کرتے ہیں اس کی ڈیٹ کا بھی ناؤس ہوئی ہے اور اس کی لاسٹ ایٹ کیا ہے اور یہاں پہ اس کی میری لیسٹیں کب لگیں گی یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے فسٹ میری لیسٹ کب ہے، ڈیپوزٹ کب ہے، سیکنڈ میری لیسٹ، تھرڈ میری لیسٹ اس کے بعد ہم نے بات کرنی ہے آن لین اپلائی کی آن لین اپلائی کیس طرح سے کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے پورٹل کے اوپر آ جانا ہے یو آز کے ایڈمیشن کے آن لین پورٹل کے اوپر یہاں پہ آپ لوگ جو ہیں اس کی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے، اس کی اپلائی کا طریقہ کار سمپل ہے اور ایک سٹپ بے سٹپ آپ لوگوں کو کر کے دکھائیں گے یہاں پہ آ جانا، یہاں پہ نکنا ہے یو آز یو آز لے کے کلک کر لینا ہے جیسے کلک کریں گے، اس طرح کا پیج آپ لوگوں کے پاس آ جائے گا یہاں پہ دیکھیں، یو جی ایڈمیشن دوہزر تیس انڈر گریجویٹ پروگرامز جو کہ تھرٹین کو شروع ہوئے ہیں اس کو سمپل آپ نے کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ لوگ کلک کریں گے فوراں اس پیج پہ آپ لوگ آ جائیں گے ایڈمیشن والے پیج پہ ایڈمیشن کے نیچے آپ لوگ ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر آ جائیں گے اوٹھے انگلیش کے اندر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں جو کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ والا ابھی جو ہے وہ میں نے دکھایا ہے اس کے بعد اپلائی کس طرح سے کرنا ہے اپلائی آپ نے نیچے ایڈن ہے اپلائی آن لائن اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے جیسے ہی کلک کریں گے یہاں پہ آ جائیں گے ای میل آئی ڈی اور یہاں پہ پاسفارٹ یہاں پہ کیپچر وغیرہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سائن اپ کے اوپر جو ہے وہ کلک کرنا ہے سائن اپ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اپلیکنٹ نیم اپنا نیم آف اپلیکنٹ کے لیے آپ کا نام پورا اور اپلیکیشن آف سی این آئی سی انٹر ویڈ ڈیش جیسے یہ ڈیش کے ساتھ لکھا گیا ہے سائن تیس دو سو ایک ڈیش چوبیس کاسی اسی طرح سے اپنا ڈیش کے ساتھ یہاں پہ سی این آئی سی نمبر لکھنا ہے اور یہاں پہ سی این آئی سی کو دوبارہ آپ نے لکھ لینا ہے اس خانے کے اندر اور اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے ای میل آئی ڈی یہاں پہ لکھنا ہے ای میل آف اپلیکیشن اپنی ای میل آئی ڈی یہاں پہ لگانی ہے اور اسی ای میل آئی ڈی کو دوبارہ یہاں پہ لکھنا ہے کنفرم ای میل کے اوپر سیٹ یور پاسفورٹ ایڈمیشن جو کہ آپ کی ای میل آئی ڈی کا پاسفورٹ ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور کنفرم پاسفورٹ اسی پاسفورٹ کو آپ نے دوبارہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے انٹر کیپچر جہاں پہ نیچے آپ کا کپچر آئے گا کپٹل ہارپ کے اندر وہ آپ نے لکھ کرے وہ آپ نے کیا کرنا ہے سائن آپ کے اوپر جو ہے وہ کلک کر لینا ہے جیسے ہی سائن آپ کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس کس طرح کا پیج آجائے گا یہاں پہ میں لوگوں کو دکھا جیتا ہوں دوبارہ آپن کر کے لاغن کے اوپر آ جائیں گے پورٹل کے اوپر یہاں پہ آ جائیں گے یہاں پہ اپنی ایمیل لکھیں گے یہاں پہ اپنا پاسفارٹ لکھیں گے ایمیل کا جو آپ لگائی ہے اور یہاں پہ انٹریوئر کیپچر یہ بھلا کیپچر یہاں پہ لگا کے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سائن سبمیٹ کے اوپر جو آپ کو پلک کرنا ہے جیسے سبمیٹ کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس اس طرح کا پیج جو ہے وہ آ جائے گا کھل کے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آن لائن ایڈمیشن سیسٹم اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ساری ہدایات اس کی ایک مطبع ریڈ اوپ کر کے آئی ہیو آگریڈ نیچے آکے اس کے بعد اوکی کے اوپر جو آپ کو کلک کرنے ہیں جیسے ہی کلک کریں گے یہاں پہ الیجیبیلیٹی کریٹیریا لاسٹ میریٹ پیس ٹیکچر ایڈمیشن سٹیپ بائی سٹیپ گائی لینڈ پارج اپلائینگ اور کریکشن فارمولا بغیرہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایمیج پر فائل انفو ہر چیز دیکھیں آپ نے کیا کرنے ہیں یہاں پہ سب میٹ کرنی ہے کس طرح سے آپ نے کرنی ہے اور اس کے اپلائی کا طریقہ کار کیسے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایمیج آ رہا ہے تو ایمیج کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے سب سے پہلے گائی لینڈز فاردی ریجوز آپ نے کیا کرنی ہے ایمیج کو آپ نے اپلوڈ کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پکچر پکچر کو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اپنے پکچر جو ہے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اپلوڈ کرنا ہے میں یہاں پہ کر دیتا ہوں اس کے بعد سیو اینڈ نیکسٹ کے اوپر جا وہ کلک کرنی گا جیسے ہی سیو اینڈ نیکسٹ کے اوپر میں نے کلک کیا ہے اس کے بعد یہاں پرسنل انفرمیشن جو آر چکی ہے یہاں پہ آپ لوگ لیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرا نیم لکھا ہوا آ رہا ہے اور یہاں پہ میری ای میل آئیڈی بھی آ رہا ہے یہاں پہ میرا آئیڈی کارڈ نمبر دکھا ہوا آ رہا ہے یہاں پہ جنرر میل فی میل جو بھی ہے وہ آپ نے click کر لینا ہے date of birth آپ نے ڈالنا ہے جو بھی آپ کی date of birth ہے married ہیں unmarried ہیں جو بھی ہیں یہاں پہ آپ نے ڈال دینا ہے marks of identification آپ کی شناخت کیا ہے وہ آپ نے دارنا ہے بلڈ گروپ کو یہ میں تو نہیں کرتا کوئی بھی آپ نے جو ہے وہ ڈال دینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے ڈریجن مذہب مسلم نان مسلم کرسٹین جو بھی ہے آپ نے اپنا مذہب جہاں وہ لٹنا ہے اس کے بعد پروائنس پنجاب ہے سندھ ہے بلوچستان ہے جو بھی ہے آپ نے وہ والا آپ نے دال دینا ہے ڈسٹک آپ دومیسل یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے دومیسل کون سے ڈسٹک ہے مدفرگر کا ہے جو بھی ہے جیسے آپ کا ڈسٹک گیا موطان لاہور جو بھی آپ کا ڈسٹ ہے گا یہاں پہ آپ کا دوجہ ہے وہ آپ نے پورے پاکستان یہ اپلائی کا سکتے ہیں اس کے بعد اپلیک ایپلیک انت موبائل نمبر اپنا یہاں پہ موبائل نمبر دیکھنا ہے لینڈ لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے موبائل نمبر دکھائے اسی موبائل نمبر کو لینڈ لائن کے انتر دوبارہ دیا وہ دکھا جائے گا ٹھیک ہے ایمارجنسی نمبر وہ والا آپ نے کندیکٹ نمبر لیکنا ہے جو آپ کے پاس اس نمبر کے علاوہ اپلیکنٹ موبائل نمبر کے علاوہ اور بھی آپ کے پاس جو ہے وہ نمبر آن ہو تاکہ کسی بھی شکایت پر صورت میں اگر اپلیکنٹ موبائل نمبر بند ہو جاتا ہے تو یہ والا نمبر جو ہے یہ آن ہو تاکہ کوئی تیوریز یا کوئی مشکل پیش آتی ہے تو یونیورسٹی جو ہے آپ سے کنٹیکٹ کریں اس کے بعد یہاں پہ فادر نے آپ کے باپ کا نام اور اس کے بعد فادر سین ایسی اپنے باپ کا شکایتی کار ہے نمبر وہ آپ نے لکھنا ہے نیچے یہاں پہ alive یا disease اگر آپ کے ابو زندہ ہے تو alive otherwise disease کے اوپر جہاں آپ نے کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے فادر پروفیشن آپ کے ابو کا پیشک یا لیبرر ہے جو بھی آئی اینی تینگلس وہ آپ نے لکھنا ہے فادر انکم منتلی کہ آپ کے ابو کتنا کمال لیتے ہیں ایک مہینے کا وہ بھی آپ نے جہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیچے آ جانا ہے فادر ایمیل ڈی اپنے ابو کی ایمیل لگانی ہے اگر نہیں ہے تو بھی اپنی لگا سکتے ہیں اپنے ابو کا موبائل نمبر یہاں پہ لکھنا ہے اڈریس انفرمیشن آپ کے گھر کی اڈریس کیا ہے کرنٹ میلنگ اڈریس جہاں پہ آپ کو اڈریس کیا ہے وہ پہنچایا جائے کوئی بھی آپ کو پہنچائی جائے آپ کا اڈریس کیا ہے گھر والا ڈریس کیا ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے جہاں پہ آپ کو ہوتی ہے سیٹی کون سا ہے کون سا سیٹی میں رہتے ہیں وہ اپنے سیٹی لکھنا ہے پوسٹل کوڈ اس سیٹی کا کوڈ آپ نے لکھنا ہے فار اگزمپل میں کہتا ہوں میرا جو دو ہی سیٹی ہے تو جو دو ہی سیٹی کے اندر جو میرا پوسٹل کوڈ ہے وہ چوتیس چاہ سو تیس ہے اس طرح سے ٹھیک نا آپ نے اپنا سیٹی سرچ اوٹ کرنا ہے فار اگزمپل اگر آپ رہتے ہیں ملتان کے اندر گوگل کے اوپر جا کے یہاں پہ لکھ رہا ہے ملتان پوسٹل کوڈ ایسے ہی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے پوسٹل کوڈ لکھ کے جیسے ہی انٹر کریں گے وہ کوڈ جب آپ کے پاس آ جائے گا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ملتان پوسٹل کوڈ کے زیب کوڈ آ گیا ہے جو بھی آپ کا سیٹی ہے جسٹک ہے وہ یہاں پہ آپ کو اپنا سیٹی لکھیں گے وہ آپ کے سیٹی کا کوڈ یا وہ آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کسی کے زیب کو گیرے ہیں کہا پہ چلا گیا یہاں پہ پوسٹل کوڈ آپ نے ڈال دیا اگر آپ کا یہی والا اڈریس اوپر والا ٹھیک ہے تو اس کو سیم ویز ایباو کر دینا تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں مٹنا اگر آپ کا نہیں ہے تو پرمنٹ اڈریس آپ کا گھر کا اڈریس کون سا ہے کرنٹ اڈریس موجود اڈریس کہاں پہ رہ رہے ہیں اور پرمنٹ اڈریس آپ کے گھر کا اڈریس اگر دونوں آپ کے سیم ہیں ایک ہی گھر کے اندر آپ رہ رہے ہیں کہیں بہر نہیں گئے تو ٹھیک ہے تو سیم ایس کے اوپر کلک کر کے اس کے بعد سیو اینڈ نیکسٹ کے اوپر جب آپ نے کلک کر لینا ہے میں اس کے سیو اینڈ نیکسٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں اس کے بعد دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا پروسیڈر ہے جیسے سیو اینڈ نیکسٹ کرو گے اس کے بعد آپ کے پاس یہ وقت آ جائے گا یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں جنرل انفرمیشن جنرل انفرمیشن کے اندر کیا دینا ہے اگر آپ انٹرنیٹ کی سہولت چاہتے ہیں تو یس ادروائز نو اگر آپ فلی ویکسینیٹڈ ہیں تو فلی ویکسینیٹڈ سیو اینڈ نیکسٹ کے اوپر جب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کلک کر لینا ہے میٹر کی انفرمیشن آ جائے گی یہاں پہ آپ دیکھیں میجر سبجیکٹ سائنس یا اولے وال جو بھی ہے پاسنگ یار کونسا یار میں پاس ہوا ہے تو وہ آپ نے میٹر کا رول نمبر یہاں پہ لکھنا ہے اور دین مارکس کتنے آپ نے حاصل کیا ہے total marks کے total آپ کے کتنے میں تھے وہ آپ نے لگنا ہے ری انٹر marks obtain ری انٹر کا مطلب ہوتا ہے جو آپ نے دوبارہ اوپر لکھیں جتنے آپ نے حاصل کیتے ہیں marks obtained کی جگہ پہ وہ آپ نے دوبارہ یہاں پہ دال دینا ہے اور بورڈ آپ میں لکھنا ہے کونسا آپ کا بورڈ ہے اور نمبر آپ اٹیمٹس کے کتنے دفعہ آپ نے اٹیمٹس کیا ہے نیز کے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ کے پیپر آپ نے کتنے دفعہ دیا ہے. فار ایزمپل جیسے ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھیں نمبر آف اٹمٹس دو. اگر نمبر آف اٹمٹس دو فرسٹ دفعہ ہے اٹمینز کہ یہاں پہ جو سٹوڈنٹس تھے پہلی مرتبہ پیپر جائے اور پہلی مرتبہ پاس ہو کے اتنے نمبر آصر کیا. نمبر آف اٹمٹس دو اس کے بعد اگر آپ نے دانش سکول کے اندر سٹڈی کیا تو اس کو ٹک کر دینا ہے ادروائز اس کو ویسے کا ویسے جو ہے رہنے دن ہے اس کو نیچ کرنا اس کے بعد نیچے آ جائے گا انٹرمیڈیٹ کے مارکس انٹرمیڈیٹ کے اندر بھی آپ لوگوں نے ایسے کرنا ہے میڈر سبجیکٹ ایف سی پری میڈیکل پری انجیننگ یا پری میڈیکل پری انجیننگ جو بھی آپ نے کیا ہوا ہے یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے پاس انگیر کونسی ایر میں پاس ہوئے انٹر آپ رول نمبر آپ نے رول نمبر لکھنا ہے مارکس آپ اکٹین کی کتنے آپ نے حاصل کیا ہے ایف سی کے اندر اور ٹوٹل مارکس آپ کے کتنے ہیں یہاں پہ آپ نے ٹوٹل مارکس لکھنا ہے ری انٹر مارکس اکٹین کی آپ نے کتنے مارکس حاصل کیے ہیں انہی مارکس کو دوبارہ آپ نے لکھنا ہے اپنا بول لکھنا ہے نمبر آپ اٹمپٹ ایک دفعہ اٹمپٹ کیا یا دو دفعہ کیا وہ آپ نے لکھنا ہے اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ دانے شکول سے کیا ہے تو اس کو ٹک کر دینا ہے اگر آپ حافظ قرآن ہے تو اس کو yes کر دینا ہے اگر نہیں ہے تو اس کو no کر دینا ہے اس کے بعد save and next کے اوپر جب اس کے بعد next دیکھیں آپ press the save and next the children for the teacher اگر آپ ان کے مطلب کے students ہیں یا آپ ان کے بچے ہیں teacher کے جو you ask اندر employ ہیں support children or graduate children over cells of pakistan disability he she need to additional of rs 500 for the each of quota of the marks کے پانچ سور پر آپ کو یعنی کہ کوٹے پر جا جائے گا if you are interested to avail hostel facility click to yes and share the next اگر both students اپنا جو آئیں مطلب کہ hostel facilities چاہتے ہیں تو اس کو yes کر دینا ہے otherwise no کر دینا ہے select to quota آپ نے کیا کرنا ہے کہ open merit کے اوپر اگر آپ انہیں میں سے students ہیں جہاں پہ آپ کے ابو بنا بڑا رہے ہیں یا آپ کے بائی بڑا رہے ہیں تو ان میں سے آپ نے select کرنا ہے otherwise open merit کے اوپر click کر کے اس کے بعد ہوسٹر انفو کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے اگر ہوسٹر کی facilities چاہتے ہیں تو yes کے اوپر click کرنا ہے otherwise اس کو ویسے کا ویسے دینا ہے اس کے بعد save and next کے اوپر جب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے click کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگ کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں online admission یہاں آپ کے free trail جو کہ sports والوں کے لیے ہے کیا کہ اگر آپ sports کے اندر لینا چاہتے ہیں حصہ then یہاں پہ آپ پہ اپنے game لکھنے ہیں اس کے بعد پیائر کرنے ہیں اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو اس کو ویسے کا ویسے چھوڑ دینا ہے اگر آپ معظور ہیں تو اس کو yes کر دینا ہے otherwise اس کو ویسے کا ویسے لینا دینا ہے اس کے بعد save and next کے اوپر جب آپ کو click کر لینا ہے اس کے بعد click کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں enter the admission of information application one delivery آپ دے click here to the next step last کے اوپر آ جائیں گے admission information choose morning program evening programs کہ کون سے programs کے اندر choose کرنا چاہتے ہیں name priority email farm degree programs کون سے programs کے اندر آپ لوگ admission لینا چاہتے ہیں وہ آپ نے programs لکھنا ہے add choice کے اوپر جو آپ کو click کر لینا ہے اس کے بعد add choice کے اوپر click کر لینا ہے ایک یا ایک سے زیادہ بھی program کے اندر آپ لوگ انشاء لے شکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے next کے اوپر جب آپ کو click کر لینا ہے جیسے next کے اوپر click کریں گے آپ کے پاس اس طرح کا کچھ پیج آ جائے گا attachment کا attachment کے اندر آپ اپنے id card کے مطلب کے copy لگانی ہے یا بے فرام ہے اس کی copy upload کرنی ہے matter کے degree آپ نے upload کرنی ہے enter کی degree آپ نے upload کرنی ہے اس کے بعد upload کر کے اس کے بعد save and next کے اوپر جب آپ کو click کر لینا ہے last کے اوپر کیا ہوگا جیسے یہاں پہ دیکھیں save 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 کا option ہا رہا ہے review your credential یہاں پہ click کر کے اپنے سارے فارم کو دیکھ سکتے ہیں اور submit کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں university آپ returnary and animal science کے اوپر اس طرح کا آپ لوگوں کے پاس کچھ پیج آ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کی ساری details جو ہے وہ یہاں پہ پہنچ چکی ہے ٹھیک ہے میں نے کیا کیا ہے صرف image پیل مطلب کے upload کر کے save personal information آپ کو بتائی ہے لیکن save نہیں کی یہ not save داری ہے یہ ساری save کر کے last کے اوپر review کر دینا ہے review کرنے کے بعد submit credential کے اوپر click کر کے اس کو کیا کرنا ہے okay کر لینا ہے جیسے okay کریں گے یہاں پہ اس طرح کا آپ لوگوں کے پاس پیج آ جائے گا اور آپ کو gmail کے اوپر یہاں وہ password پہنچ جائے گا یہاں پہ دیکھیں your information has been inter please pay your application processing please 13 October 2023 to complete the online application of processing ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے click کر لینا ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے جو ہے وہ document سارے upload کرو اس کے بعد last کے اوپر جو ہے وہ آپ کو چلان جو ہے وہ مل جائے گا اور آپ نے کیا کرنا ہے چلان جو ہے وہ pay کر لینا ہے ٹھیک ہے آج کے apply صرف اسی کے اوپر تھی اس کے بعد آپ ہمارا ورشاپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو description میں ہمارا ورشاپ نے دیا گیا یہاں پہ daily basis پہ jobs pass paper admission وغیرہ ہر طرح سے اس کے اندر جائے وہ send کے جاتے ہیں آپ لوگ سب جو ہے اس کو لاجبی جوائن کریں daily basis پہ آپ کو جائے information جائے گی اور یہ ہمارا چینل like share subscribe لاجبی کر دیجئے اور کیا اللہ حافظ اپنا چاہتے ہیں